اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان غریب نواز ہیلتھ کیئر کلینک اینڈ ہجامہ سینٹر بہری پریزی امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے فائدہ بھی پہنچاتے ہوں گے دوستو تھائرائیڈ کو لے کر کے آج کل بہت بڑی ایک سمسے ہو چکی ہے تھائرائیڈ اور اس کو لے کر کے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس میں کہ اس کا کوئی علاج بتائیں یا کوئی ایسی آئیورویدی کی یونانی دوہ بتائیں جس کو جس کا استعمال کر کے ایلوپیتھی یا انگریزی جو ٹیبلیٹ چلتی ہے گولی چلتی ہے یا کیپسول چلتے ہیں تو وہ بند کیا جا سکے اور دیسی دوہ کچھ دن استعمال کر کے اس کو مرض کو ختم کیا جا سکے جڑد ختم کیا سکے ایسے کمنٹ آئے دن آتے رہتے ہیں تو اس پر ہماری ویڈیو لگ بگ تین چار پہلے سے موجود ہیں تھائیرائٹ کی جڑی بوٹی سے کیسے علاج کریں گے اس پر بھی اruitے ہم نے ویڈیو بنای ہے گھرلا کر کے کیسے کریں گے اس کے بعد آپ compound drugs کو کشے کریں گے ملکا کی ساری میڈیسین کو آپ ایک ساتھ استعمال کرتے کہی شہر بھاس اس کا علاج کریں گے اس کچھ سے ہم نے بھیینڈیو بنای ہے اپ انہی میڈیسی میں جو ہم نے تین چار میڈیسین بتائی ہیں انہی میڈیسن میں ایک میڈیسین ہے ہے تھائیرو کیور اس پر بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس میں کہ اس کی الگ سے بنائیں تاکہ ہم ایک ہی ٹیبلیٹ لگتار لے سکے اور ہمیں یہ آندازہ ہو جائے کہ اس کے فائدے ہمیں کتنے دن میں مل جائیں گے اور کتنے دن میں ایلوپیتھی دوا چھوڑ جائے گی تو آج دوستوں میں یہ فرمائش پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیور فارمیسی کی تھائیرو کیور ٹیبلیٹ کے بارے میں ٹھیک ہے پہلے آپ اچھے سے دیکھ لیں اس کو یہ تھائرائٹ کے لیے اسپیسلی بنائی گئی ہے اس لیے اس کا نام تھائیرو کیور کر دیا گیا ٹھیک ہے یہ ایک پیٹن میڈیسن ہے کیور فارمیسی کی ٹھیک ہے اور اسی کمپنی کے آتی ہے یہ اب پہلے ہم جانیں گے کہ اس میں کون کون سی دوائیں شامل کی گئی ہیں اور اس دوا کے بینیفٹ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ واقعی میں فائدہ کرے گی یا نہیں کرے گی اس کے اندر ارجن لیا گیا ٹھیک ہے اور برگے سارس سارس ایک ایسی دوا ہے سارس جو تھائرائٹ کے لیے تو بہت ہی بہترین دوا ہے اس کا ماجون بھی آتا ہے ماجون سارت وہ اسی لیے آتا ہے اس کو ہرمس کمپنی بناتی ہے چلیے اس پر کسی دن الگ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اس کے بعد ڈنڈاسا لیا گیا ہے اس میں ایلوہ لیا گیا ہے کچنار لیا گیا ہے سہجنا یعنی کہ مورنگا جو ہوتا ہے اس کے بعد اناب لیا گیا ہے اس میں زنجبیل اور اس کے بعد لاشٹ میں گوند کی کر یہ اس میں لگ بگ نو دوائیں ہیں اور یہ نو ایسی کیسی دوائیں ہیں جو تھائرائٹ کے یا تھائرائٹ گلائنڈ کے تمام ایب نورملٹی کو نورمل کر دیتی ہے یہ وہ دوائیں ہیں جو باڈی کے کہیں پر بھی ورم ہو اس کو بھی ختم کریں گی تھائرائٹ گلائنڈ میں جو ویماری پیدا ہو رہی ہیں آج کل اس بیماری کو یہ کنٹرول کرے گی یعنی کہ تھائرائٹ کے بگڑنے سے روکے گی اس کے فنکشن کو نورمل کرے گی اور تھائرائٹ کا علاج کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ تھائرائٹ کے فنکشن کو نورمل کر دو تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اب سوال یہ آتا ہے کیا یہ ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم دونوں میں کام کرے گی تو بے شک کیونکہ ہم نے کیا بتایا بھی کہ یہ ٹیبلیٹ جو ہے اس کے فنکشن کو نورمل کرتی ہے اور جب ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم کب ہوتا ہے جب تھائرائیڈ گلینڈ کے فنکشن ایب نورمل ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ پوری طریقے سے کام نہیں کر پاتا ہے تو کسی میں ہائپر ہو جاتا ہے کسی میں ہائپو ہو جاتا ہے دونوں کا ہی لگ بگ ٹریٹمنٹ بھی ایک ہی ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایلوپیتھی میں بھی یہی ٹریٹمنٹ ہے کہ ایک ہی ٹیبلیٹ دی جاتی ہے اور وہ تھائرائیڈ کے فنکشن کو نورمل کرتی ہے چاہے وہ بڑا ہوا ہو یا گھٹا ہوا ہو ایسے ہی یہ ٹیبلیٹ بھی کام کر رہے ہیں ہم نے ابھی تک جب بھی استعمال کر رہی ہے حالانکہ اس کے ساتھ ہم کیپسول مومی آئی اور ڈی ورد کیپسول بھی استعمال کر رہا ہوں لیکن یہاں میں ایک سنگل ڈریکس کی بات کر رہا ہوں صرف تھائرو کیوٹ ٹیبلیٹ کی اس ٹیبلیٹ کو جب ہم نے استعمال کر آیا تو باقی میں کافی لوگوں کے تھائرائیڈ بڑا ہوا ہو یا گھٹا ہوا دونوں الگ الگ پیشنٹ کے نورمل ہوا ہے اور اس پر شاید میں نے ایک آدھ ویڈیو بھی بنائی ہے میری ویڈیو آپ پرانی دیکھیں گے جن کے نورمل ہوا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس کا استعمال کر سکتے میل فیمیل دونوں استعمال کر سکتے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس کے کسی بھی طرح کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں ہنڈیٹ پرسن نیچرل اور آئیورویدک دوا ہوتی ہے کسی کمپنی کا پرچار کرنے کا مقصد نہیں ہے بس یہ دوا فائدہ مد ہے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو آئیورویدک یونانی میڈیکل اسٹور پر اس نام سے خریدیں گے تو یہ مل جائے گی نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے مانگاؤ ہاں ضرورت ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کرو آپ جیسے آن لائن کئی اور سے مانگاتے ہیں اگر یہاں سے مانگانا چاہیں تو ہمارے یہاں بھی یہ دوا مل جاتی ہے اب سوال آتا ہے اس کے امار پر کتنی ہوتی ہے اور ڈوز کتنی ہے تو اس کی ڈوز جو ہے نا دو ٹیبلیٹ صبح اور دو ٹیبلیٹ شام دو ٹیبلیٹ صبح ناشتے کے بعد میں لے لیں فوراں بات تو نہیں کم سے کم آدھے گھنٹہ کا فرق رکھیں اور دو ٹیبلیٹ رات کو سوتے وقت لے لیں اور کم کرتے چلے جائیں ٹھیک ہے پندرہ سال سے کم عمر والے ایک ایک ٹیبلیٹ لے دس سال سے کم عمر والے اور کم کر دیں اس کے ڈوز یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ کتنے روپے کی ملتی ہیں اور کیسے ملے گی تو کیسے ملے گی تو میں نے بتا دی آئی ارویدی کنانی بیڈیکل اسٹور پر مل جائے گی اور آپ اگر چاہیں تو یہاں سے بھی مانگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے دوستو امید کرتا ہوں جو جانکاری میں نے دی ہے آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور آپ بلکل بے ٹینشن ہو کے اس کا استعمال کریں اور بس یہ کبھی بھی کوئی دوا استعمال کریں تو نزدیکی ڈاکٹر یونانی ڈاکٹر سے اس دوا کے بارے میں معلوم کر لیں تاکہ آپ کو اور اچھی نالیج ہو جائے اس کے بعد استعمال کریں ملوں گا انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں اگر کسی بیماری کا علاج گھر بیٹے کرانا ہے تو ہمارے ہیں آن لائن کنسلٹیشن کے سویدہ موجود ہے اس کے لئے آپ ہم سے وارٹس اپ پر کونٹیک کر سکتے ہیں وارٹس اپ نمبر آپ کو اسکرین پر مل جائے گا میل فی میل دونوں ڈاکٹر ہمارے ہیں موجود ہیں اور تمام بیماریوں کے علاج گھر بیٹے آن لائن کیا بھی جاتا ہے اور دوائیں بھی پہنچا کر کے کیا جاتا ہے ملوں گا کسی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں ویڈیو کو اپنا خیال لکھیں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ